اصل مسئلہ جو ہوتا ہے علاج میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کون کس عہدے پہ ہے اس کو واپس رینسٹیٹ کر دیا جائے کون والد ہے اس کو والد کی کسی پہ بٹھا دیا جائے کون والدہ ہے اس کو والدہ کی کسی پہ بٹھا دیا جائے کون بیٹا ہے یا بیوی ہے ان کو اپنے اپنے مقام پہ اچھی طرح چراغوں کی طرح بٹھا دیا جائے اور اگر وہ بجتے ہوئے چراغ تھے تو ان کو دوبارہ جلانے کی کوشش کی جائے اور وہ بات کر سکیں اور وہ سیفلی بات کر سکیں اور جو ہمارے پاس میمان کے طور پر رہتا ہے اس کی ہم سب سے زیادہ خدمت کریں کہ اسے بتا دیں کہ تمہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے فساد کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے بات چیت کرنی آنی چاہیے تمہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے پیار سے اور سبھاؤں سے بات کرنے کی ضرورت ہے تمہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے کوئی دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہارا بیسٹ انٹریسز میں ہے کہ تم خوشیوں کو چک لو یعنی یہ جو بالکل محروم ہو خوشیوں سے ترستے پھرتے ہو خوشیوں کے لیے کہ میں سگرٹ پی لوں گا تو خوشی مل جائے گی میں چرس پی لوں گا تو مل جائے گا یہ جو سجدے ہیں جگہ جگہ غلط جگہوں پہ سجدے شمالا جنوبا یہ ورک نہیں کرتے جو خوشیوں کو چک لینے کا سارا سفر ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے یہاں سیکھتے ہیں اور پھر باہر جاتے ہیں تو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں دوسرے لوگ پھر گمراہ کرتے ہیں لیکن خوشیاں چکھنے کے لیے ہم آپ کو یہاں بلاتے ہیں ڈرگز کا جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی خوشیوں کی دشمن ہے کیونکہ آپ کے جسم کی اور ڈرگز کی آپس میں بنتی نہیں ہے اڈکشن اس کو ہی کو کہتے ہیں کہ جب کسی کے جسم کی اس کے پسندیدہ ڈرگز سے نہیں بنتی تو اس کو اڈکشن کی بیماری کہتے ہیں جب کسی کے جسم کی اور مٹھائیوں کی نہیں بنتی تو اس کو ڈائیبیٹیز کہتے ہیں جب کسی کے جسم کی اور کسی کے والی چیزوں کی نہیں بنتی تو اس کو دل کی بیماری اور بلڈ پریشر کی بیماری کہتے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جسم نے اندر ہی اندر اپنی کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے آپ کے نشوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے آپ کے نشوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے آپ نے اس کو پہچانا نہیں جلدی آپ سمجھتے رہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے دشمن ہیں آپ سمجھتے رہے کہ معاشرہ آپ کا دشمن ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کے اندر ہی موجود ہے اور وہ آپ کا اپنا جسم ہے جو کہ نشے کے ساتھ جس کی نہیں بنتی اس نے بگاڑ لی ہے اندر ایک وار ہے کہ آپ نشہ کرتے ہیں آپ شراب پیتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے لیکن دو گھنٹے بعد وہی شراب الڈی ہائیڈ میں بدل جاتی ہے یعنی کلورو فارم جیسی چیز میں بدل جاتی ہے اور ساری رات آپ ڈرنک رہتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ہینگ آور ہوتا ہے وہ ہینگ آور جو ہوتا ہے وہ اس الڈی ہائیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اور الڈی ہائیڈ جو بنتی ہے اس شراب سے بنتی ہے کیونکہ جسم سے نہیں بنتی تو پھر شراب سے الڈی ہائیڈ بنتی ہے تو ان چیزوں کو سمجھ لیں اور بہت آسانی سے کریش کورس کرتے ہوئے چلیں کہ آپ نے خوشیوں کو اپنانا ہے خوشیوں کو چکھنا ہے اور پھر ان کو کلٹیویٹ کرنا ہے اور پھر ان کو بڑھانا ہے اور اس کے لئے دادا گری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لئے تحمل سے بات کریں کوئی آپ سے لڑنا چاہے تو آپ اس سے مت لڑیں اور لڑائی سے کوئی سلوشن نہ نکالیں دیکھیں امریکہ نے بیس سال لڑائی سے سلوشن نکالنا چاہا افغانستان میں کوئی سلوشن نہیں نکلا اخیر میں ان کو سمجھ لگی اخو لڑائی چند نہیں نکلتا امریکہ نے ایک ایٹم بم پھیکا ہیروشیما اور ناغا ساکی پہ اور سلوشن نکالنا چاہا لڑائی سے سلوشن نہیں نکالا نہیں نکلا اور جاپان نے کبھی لڑائی نہیں کی جاپان نے کبھی لڑائی نہیں کی اور دنیا کا ایک ترقی آفتہ ملک بن گیا جس پہ کوئی کرزہ نہیں ہے اور جو دوسرے ملکوں کو کرزہ دیتا ہے جاپان امریکہ کو کرزہ دیتا ہے جیسے دنیا کے کئی ممالک پاکستان کو کرزہ دیتے ہیں جیسے سعودی ریبیا پاکستان کو کرزہ دیتا ہے ایسے ہی شاید آپ کے علمے ہو کہ جاپان امریکہ کو کرزہ دیتا ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے